بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم چو میں یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جاری ہوں سہری میں مزددار سے گیمے کے پراتھے تو چلیے جلدی سے گیمے کے پراتھے بنانے کے لیے پہلے گیمے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر لی ہے میں نے ایک کڑاہی اور کڑاہی میں ڈالوں گی میں تین سے چار چمچ کوکنگ آئل کے کیونکہ اس میں آئل بہت زیادہ نہیں جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں 3G پیسٹ یعنی جنجر گارلک اور گرین چلی کا پیسٹ اس میں جائے گا اس کو تھوڑی دیت کے لیے سوتے کریں گے اس میں اب یہ تمام چیزیں جو تھیں اچھی طرح سے بھون چکی ہیں اور اس میں میں ڈال دوں گی ایک میڈیم سائز کی کٹیوی پیاز اور پیاز جیسے ہی ہلکا سا سوفٹ ہوگا اس کے بعد جائیں گے اس میں نمک نمک کے ساتھ جو پیاز ہے وہ تھوڑا جلدی سوفٹ ہو جائے گا اس میں ڈال بھی باقی مسالے سکھا دھنیا ایک چھوٹا چمچ چلی فلیکس کوٹی لال مرچ ایک چھوٹا چمچ پیسی لال مرچ ایک چھوٹا چمچ حلدی جائے گی ایک چھوٹائی چمچ اور زیرا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ تمام مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ہلکا سمینس میں پانی ڈالا تھا تاکہ مسالے جل نہیں جائیں اور یہاں پر مسالے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب اس میں میں شامل کروں گی کیما آدھا کلو لیا تھا میں نے کیما اور کیمے کو اب ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک کہ کیمے کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یہاں پر یہ دیکھیں کیما ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور یہاں پر میں شامل کریں اس میں تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے لیمو ایک ادد لیمو کا جوس میں نے اس میں ڈالا ہے اور لیمو ڈالنے کے بعد اس میں شامل کریں گے پانی میں نے اس میں آدھا کب پانی ڈالا تھا اور آدھا کب پانی ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے پکنے کے لیے اور یہاں پر یہ پانی جو تھا وہ خوشک ہو چکا ہے کیما ہمارا گل چکا ہے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ بلکل ڈرائ ہے اس میں نہ تو پانی ہے اور نہ ہی آئل اب اس میں شامل کریں گے باریکچاوہ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں یہاں دھنیا میں یوز کر رہی ہوں فروزن یعنی فریز کیا ہوا دھنیا تھا جو میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بس ایک آدمینت کے لیے اسے مکس کریں گے اور یہاں پر کیما ہمارا تیار ہے اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور یہاں پر آٹا تو ہر وقت گھر میں گندا رہتا ہے اور سہری کے لیے آٹا تو میں رات کو ہی گن کر رکھ لیتی ہوں تو اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے پیڑے بنا لیے تھے اور ان کو پھر بیل لیا اور اب جو فیلنگ تھی وہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے فیلنگ آپ اس کے اوپر رکھ دیں گے فیلنگ بھی میں نے رات کو ہی تیار کر کے رکھ دی تھی کہ سہری گم میں نے پراتے تیار کرنے ہیں اور اس طرح سے فیلنگ میں نے رکھ دی پیڑوں کے اوپر اور دوسری سائٹ کی جو چھوٹی سی روٹی بیلی تھی اسے کور کر دیں گے اچھی طرح سے اس کی فیلنگ تو سیم ہوگی لیکن پکانے کے ڈیفرنٹ طریقے ہوں گے بیلنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہوں گے پکے گا تو وہ ایک ہی طرح سے اور یہاں پر یہ پہلا طریقہ تھا اس کو میں نے بیل لیا اور اس کو ڈالیں گے تبے پہ اور اس کے اوپر میں نے ڈالا آئل آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں آئل ڈالا اور اس کو اچھا سا خوبصورت سا گولڈن کلر آنے تک اس کو ایک سائٹ سے پہلے پکا لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سا کلر آیا اور بہت ہی یمی پراتھا بن کر یہ تیار ہوا تھا اور یہ پراتھا ہمارا بن کر تیار ہے دوسرا پراتھا بھی میں نے جلدی سے ڈال دیا کیونکہ سہری کا ٹائم تھا اور جلدی جلدی سے میں پراتھے تیار کری جا رہی تھی اور دوسرا پراتھا بھی سیم طریقے سے ہم نے فرائے کر لینا ہے اب فلنگ کا طریقہ یہ دیکھیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک روٹی کا پیڑا بیلا چھوٹا سا اور اس کے اوپر رکھ کے اس طرح سے فلنگ کو ہم نے کور کر دیا اور یہ ایک ہی پیڑے سے ہم پراتھا بنائیں گے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے روٹی کو سوری تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے روٹی کو بیل لیا اور اس کے اوپر کیمے کو ہم نے پھیلا دیا بہت موٹا موٹا نہیں لیئر کو پھیلانا ایکول کر کے آپ نے اسے پھیلانا ہے سینٹر سے چھوٹی سے کٹ لگایا اور اس طرح سے اسے فولڈ کرتے گے کیمے کو اندر سیکیور کرتے ہوئے ہم نے فولڈ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت مزے کا بنا تھا اور اس طرح سے ہم نے ہلکا سا اس کو گھومانا ہے اور گھوماتے ہوئے ہم نے اس کو اندر کی طرف پریس کر دینا ہے اب اس کو آپ نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو بیلنا شروع کر دینا ہے اور پھر سے ہم نے سین پروسس سے اس کو فرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی اس کی ڈیفرنٹ لکھ آئی ہے لیکن ٹیسٹ میں یہ بلکل سیم تھا بہت مزے کا یہ بن کر تیار ہوا تھا یہ دیکھیں اندر سے بھی آپ لکھ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں اسے بھی کہیں زیادہ مزیدہ تھا اور اس طرح سے بھی آپ پراتھے کو سرپ کر سکتے ہیں پراتھے کو میں نیکٹ لگایا تھا اور پراتھا میرا تھوڑا پریسپی ہو گیا تھا اس لیے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو اس طرح سے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں اور امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر پہلے سے سبسکرائب کر دیا تو اس کے لیے thank you پھر ملتے ہیں کھاو پیو مزی کرو اللہ حافظ